آئیے ناظرین آپ بات کرتے ہیں گجروالہ میں سے آپ کو ایک مقامی سی خبر نظر آئے گی انتالیس انسانی سمگلر پکڑے گئے ہیں ایف آئی ایر نے انسانی سمگلر پکڑے ہیں اس خبر کے مطابق یہ انسانی سمگلر جو ہیں ان کا جو پورا نیٹورک ہے ایران اور بلغاریا تک ان کے کلائنٹس موجود ہیں اور وہاں پر یہ اغواب رائے توان میں بھی دو ان کے عراقین جو ہیں ملوث تھے تو یہ چھٹے ہوئے بدماش جس کو کہتے ہیں ملزم مجرم جہاں یہ وہ لوگ ہیں چھے اشتہاری بھی اس کے اندر انوالو ہیں اور جو گرفتار کیے گئے شخص نے لوگوں کو باہر بجوانے کے لیے ایک سو بیس ملین روپے لیے ہیں یہ جو اماؤنٹ ہے جو خود کنفیس کر رہا ہے اور ایک بندہ ہے اور آپ دیکھیں انتالیس کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں نیٹورکس جو ہیں دو ہیں لیکن اپنے نیٹورکس بھی ہیں تو ایک بندہ مان رہا ہے کہ اس نے پیسے کتنے لیے ہیں اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ جالی پاکستانی پاسپورٹ اور سفری دستاویزات بقیادہ بنائی جاتی ہیں اس کے اوپر وہ جو پی سی ہوتی ہے جس کو تو پکچر چینج کہتے ہیں پکچر چینج کی جاتی ہے اور پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلان رستے سے فلان وقت آپ کو بھیجوائے جائے گا کسی زمانے میں یہ تمام سمگلنگ زمینی رستوں سے ہوتی تھی لیکن جب سے زمینی رستوں کے اوپر مشکلات بڑی ہیں تب سے اب اس کے اندر ہوای رستے استعمال ہونے شروع ہو گئے جو کالیڈورز بقیادہ بنائے ہوئے جس طرح ائرلائنز کے اپنے کالیڈورز ہوتے ہیں انہوں نے کالیڈور بنائے ہوئے جس کے اندر سپین، اٹلی، یونان اور برطانیہ بھیجنے والے کالیڈورز موجود ہیں اور لوگوں نے یہ بھی بتایا جو پکڑے گئے ہیں جو فلائے کر رہے تھے یعنی انہوں نے تمام چیزیں جہاں کلیر کر لی تھی اور آخر وقت میں آکے جو HRCP کی ریپورٹ ہے پاکستان میں جو ڈاکومنٹڈ ہیومن سمگلنگ ہے پچھلے چار سالوں کا فگر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اسی ہزار واقعات سامنے آئے ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ٹپ آف تی آئیس برگ اگر ہم اس کو کہیں تو اسی ہزار واقعات اگر سامنے آئے ہیں تو اس کو اگر آپ دگنا بھی کر دیں جو کہ بہت ہی ایک انڈر ایسٹیمیٹ ہوگا تو نمبر آپ کے سامنے ایسٹاؤنڈنگ نمبر ہیں آپ کے سامنے اگر آپ اس کو ڈبل بھی کر دیں اور اس تعداد میں لوگ کو باہر بھیجوایا جا رہا ہے چونکہ یہ ایک بومنگ بزنس ہے اسی وجہ سے لوگ اتنی تعداد میں باہر جا رہے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں اس سے بزنس ختم ہو جائے گا بلکل بھی درست نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے جو انسانی سمگلنگ سے متعلق سالانہ ریپورٹ جاری کی تھی اس میں پاکستان اور بھارت کی درجہ بندی ایک ہی جیسی ہے اس سے کچھ لوگ تمانیت مانگ رہے ہوں گے کہ برطانیہ کے ساتھ اگر آپ کمپیر کرے تو پاکستان کا میار تو برا ہو نہیں ہے لیکن آپ بھارت کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں تو میار ایک جیسا ہے لیکن اگر آپ آبادی کا تناسب دیکھیں تو اس تناسب سے پاکستان کے اندر زیادہ اگریویٹڈ سیچویشن آپ کو نظر آئے گی کہاں پر تقریباً ایک اشاریہ دو بلین کے قریب لوگ ہیں اور کہاں پر پچیس کروڑ کے قریب لوگ ہیں تو اگر دونوں کی درجہ بندی ایک ہی جیسی ہے تو آپ کو پاس چلے گا کہ پاکستان میں صورتحال کتنی خراب ہے اور اس بات سے کتہ نظر کہ بھارت کے اندر صورتحال کتنی خراب ہے ہم نے تو اپنے ملک کی ذمہ داری لینی ہے اسی ریپورٹ نے پاکستان بھارت دونوں کو لسٹ دو میں درجہ دو میں شامل کیا ہے دونوں حکومتیں اس ریپورٹ کے مطابق انسانی سمگلنگ کو روکنے والے معاملے پر جو بیسک انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتی آپ کو یاد ہوگا کہ سپیکٹیکولر قسم کے بہت ہی تکلیف دے روح فرصاہ قسم کے واقعات ہوئے گجرات کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب بوٹ کیپ سائز کر گئی اور اس کے اندر پاکستانی مارے گئے پھر ان کی فیملیز نے کتنا واویلہ کیا اور اس وقت اس عظم کا اظہار کیا گیا تھا کہ اب دوبارہ ہم نے اس کو نہیں ہونے دینا دوبارہ ویسے ہی ہو رہا ہے یہ جو انتالیس لوگ گجران والا سے پکڑے گئے ہیں یہ پوری بیلٹ ہے گجران والا ہے منڈی بہاودین ہے گجرات ہے اس کے جو وسینٹی کے جتنے ازلہ ہیں یہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سارے پاکستان کے اندر یہ نیٹ ورک موجود ہے مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کون کون سے ازلہ ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ نمبر کتنا زیادہ ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کریمنل مافیاز انوالف ہیں تو اس معاملے کو روکا کیوں نہیں جاتا انسانی حقوق کا بھی معاملہ ہے یہ بہت بڑا جرم بھی ہے اور پاکستان کے سب اس پاسپورٹ کے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بھی ہے اگر آپ ان تینوں فیکٹرز کو رکھیں تو انسانی سمگلنگ ٹاپ موسپورٹی ہونی چاہیے اس کو کرپ کرنے کے لیے آپ گورننس کی جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں اگر جرائم پیشہ افراد پاکستانیوں کو سمگل کرنے والی انڈسٹری چلاتے رہے اور کبھی کبار پکڑے گئے اور اس کے بعد خبر بن گئی اور ہماری طرف سے ایک کومنٹ آ گیا اور اگر آپ سمجھے کہ آپ نے پروگرس کر لی تو آپ خود کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے اور قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ایک بہت بڑا ایشو ہے بہل اقوامی طور پر پاکستان کی سبکی بھی ہے ایک بہت بڑا بہران ہے خاندانوں کے ساتھ فراڈ ہے اور ملینز اف ڈالرز اور بلینز اف روپیز اس کے اندر انوالو ہیں اور صرف مقامی طور پر جو چھٹے ہوئے بدماش ہیں یہ وہ کام نہیں کرتے یہ ڈھانڈے بہت اوپر تک جاتے تو اس کو کرپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس ریپورٹ کو بنیاد بنا کر آپ اس جگہ پر کریک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں پنجاب حکومت کا ماننا تو یہ ہے کہ وہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے بعد ان کا فالو اپ کیا ہوتا ہے سیم صاحب بڑے کرپشن کی ارزامات لگا رہے ہیں یہ جو بیٹھا ہوگا ہے نا یہ جاتا ہے میں اس کا نام لوں اور اس کی کوئی حیثیت بنے اور یہ پھر بولے تو میں اس کو حیثیت دینا نہیں چاہتا ہوں اس کو میرے خیال میں گورن ہاؤس میں رات کو سونا اس کو راس دینا رہا آئے ناظرین خیبر پختونخواہ کے حالات کیو پر نظر دڑاتے ہیں چیف منسٹر صاحب ایز یویجل بڑی بڑکیں مار رہے ہیں گنگ ہو ہیں اور جب کرپشن کا سوال ہوا تو انہوں نے اس کو گھما کے گورنر کی طرف لے گئے لیکن خیبر پختونخواہ کے اندر سے کرپشن کے حوالے سے آوازیں آ رہی ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی کرپشن کے اوپر ہم ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے ہمارے پاس سمر حارون بلور صاحبہ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ جی ایک تو یہ بتائیے گا کہ گورنر صاحب کا تو ایک خاص معاملہ ہے چیف منسٹر کے ساتھ وہ اس کو رسپونڈ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے جو وائٹ پیپر ہے کیا وہ الزامات پر مبنی ہے یا باقاعدہ تحقیق پر مبنی ہے جہاں پر آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں کہ کون کون سے شعبے کے اندر کیا کیا ہوا اور وہ کس طرح کرپشن کے زمرے میں آتا ہے تھینکیو سو مچ تلت صاحب کہ آپ نے مجھے آج یہ موقع دیا دیکھیں جو ہم نے وائٹ پیپر کی بات کی ہے چند پچھلے دو ہی مہینوں میں جو کرپشن کے سکینڈلز اجاگر ہوئے ہیں وہ تحقیقاتی اداروں نے اور جو لوکل میڈیا ہیں انہوں نے خود اجاگر کیے ہیں اور بہت حد تک گورنمنٹ سائیڈ سے ان کو کنفرم بھی کیا ہے ہاں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا اس طرح نہیں ہوا اس طرح ہوا سو وی تھوڑ کہ اس جو گنڈپور صاحب کی حکومت ہے اس میں تو ایک آئی وارٹرنگ قسم کی کرپشن کا بزار گرم ہے لیکن ہم جو وائٹ پیپر جاری کریں گے اس میں ہم پچھلے جو دو ادوار ہیں اس میں جو میگا کرپشن کے سکینڈلز ہیں کیونکہ نیب کو پروینشل نیب آتھورٹی کو تو انہوں نے لپیٹ دیا ہے تو ہم اس کو بھی انکلوڈ کرنا چاہے ہیں تو یہ پیچی آئی کا جو دور حکومت ہے خیبر پختونخواہ کے اندر کلی طور پر انکلوڈنگ موجودہ اس کا آپ احاطہ کریں گے بارہ جو کالے سال ہیں ہم ان کو کچھ چیزیں جو پچھلے کچھ مہینوں میں اجاگر ہوئی ہیں گندم کی خریداری کا ایک سکینڈل آیا ہے جی جس میں حکومت خیبر پختونخواہ نے تین لاکھ میٹرک ٹن گندم پنجاب سے خریدی ہے ان کے پہلے اپنے چنندہ لوگوں نے بلو آئیڈ جس کو کہتے ہیں آف دی گورمنٹ انہوں نے پنجاب گورمنٹ سے ایک ریٹ پر خریدی مارکٹ پر پھر جو ان کی حلال فوڈ آثورٹی ہے کے پی فوڈ آثورٹی ہے انہوں نے مارکٹ ریٹ سے کئی گناہ مہنگی واپس وہ گندم خریدی یہ ڈاکومنٹڈ ہوگا کہ کس ریٹ کی اوپر انہیں پروکیور کیا ہے کتنے بیگز تھے اس میں کتنی لیکج ہوئی پھر ایک میڈیکل گلوز کا ابھی سکینڈل آیا ہے وہ تو مطلب ایک چھوٹی سی چیز اب آپ لگیں گے انتے بڑے صوبے میں میڈیکل گلوز اس میں میں آپ کو ایک چیز پڑھ کے سناتی ہوں محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی میڈیکل دستانے کی خریداری میں کرپشن کا سکینڈل سامنے آئے یہ اس پہ ہمارے ڈی اے چوز نے اپنا موقف بھی دیا ہے دستاویزات کے مطابق باجوڑ اور شمالی وزیرستان کے لیے ٹو ہنڈرڈ ان ایٹی ملین روپے کے دستانے خریدے گئے جن کی کل لاغت سکس ایٹی تھری ملین روپیز تھی ڈیریکٹر جنرل آف ہیلت سرویسز نے ان دستانوں کے لیے ادائی گیا کی جن میں پشاور کے ڈسٹرک ہیلت آفیس نے سکس ملین دستانوں کے لیے وان تھرٹی روپیز دیئے ڈی اے چو پشاور is now saying I have not received a single glove انہوں نے تو کہا ہمارے پاس انونٹری میں ایک گلو بھی کوئی زخیرہ موجود نہیں ہے پرچیز ہوئی نہیں پشاور میں تو دلیوری نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہمیں باجوڑ کے لیے سکسٹی سیون پوائنٹ ایٹ ملین روپے کے دستانے خریدے گئے لیکن ڈی اے چو باجوڑ کے ریکارڈ سے تیس لاکھ دستانے غائب ہیں ٹھیک ہے then we go further ڈی اے چو شمالی وزیرستان نے 434.8 ملین روپے کی مالیت سے دستانے خریدے جس میں ایک کڑو نوے لاکھ روپے کے دستانے غائب ہیں چلے ٹھیک ہے یہ تو آپ کسی بھی حکومت کے ڈیپارٹمنٹ میں چلے جائیں وہاں پر ایسے ہی معاملات ہوں گے تو میں نے آپ کو خسپٹیل کی ایک چھوٹی سی چیز بتائی ہے لیکن اس کا تعلق آپ کیسے جوڑیں گی وائٹ پیپر میں کہ یہ چیف منسٹر ہاؤس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا ہے کابینہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا ہے آپ کا وائٹ پیپر تو گورنرس کی کرپشن ہی آپ نے تو پولیٹیکل سائٹ کو اس کا اندر لے کریں گے دیکھیں جی نہیں ہم جو صوبے میں ایک